تو چھاسی بھی دیکھ لی چھ ہزار بھی دیکھ لی اور موبائل کو رکھا بند کیا اور نہ ساتھی ایک دو اور کلپس آگئے تھے ان کو نہیں وہ کچھ بھی نہیں کیا موبائل بند کیا اور نہ میں موبائل رکھ کے تو سو گئی میں نے کہا چلو بھی سو جاتی ہوں ابھی تو نو بجے آج بچوں نے سکول بھی نہیں جانا میں سو گئی تو میں خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا جو موبائل ہے نا وہ پرپل کلر کا ہے تو میں نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرا موبائل گھوم ہو گیا میں کہیں پہ بیٹھی ہوئی ہوں کوئی سٹرول ہے دین بھلے کا اس کے پیچھے میں کھا رہی ہوں دین بھلے اور وہاں سے میرا موبائل کو ہی لے جاتا ہے تو میں نا اگدم ہر بڑھا کے اٹھتی ہوں خواب میں اور اس دین بھلے والے سے کہتی ہوں کہ میرا موبائل تھا یہاں پہ تو وہ کہتا ہے کہ وہ دوسری طرف اپنی لیفٹ سائٹ پہ اشارہ کرتا ہے تو ایک آدمی ہوتا ہے وہ مجھے دیکھ کے بھاگنے لگتا ہے تو میں اس کے پیچھے بھاگتی ہوں اور اسے زور سے پکڑ لیتی ہوں تو وہ کیا کہتا ہے اس میں ایک شاپر ہوتا ہے شاپر میں چار موبائل ہوتی ہیں اور وہ میری طرف پھینک کے نہ بھاگ جاتا ہے اب وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ میں اس کو جب میں شاپر دیکھتی ہوں تو اس میں موبائل ہوتے ہیں تو اس میں میرا موبائل نہیں ہوتا تو میں بڑا دکھی ہوتی ہوں ساتھ ہی روتی ہوں اور ایسے رونے والی شکل بناتی ہوں کہ ہائی میرا موبائل اتنا مہنگا تھا یہ ہوا وہ اور ساتھ ہی نا میں کہتی ہوں میں تھانے جاؤں گی تو میں وہاں جا کے رپورٹ لکھاؤں گی میں کسی گاڑی میں بیٹھتی ہوں گاڑی میں بیٹھ کے وہاں تھانے چلی جاتی ہوں تھانے کے جس طرح بڑا گیڈ ہوتا ہے اس طرح سے باہر اندر جاتی ہوں تو وہاں پہ ایک انسپیکٹر ہوتا ہے وہ من ہوتا ہے ایک ومن ہوتی ہے جو من ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کیا ہوا مطلب وہ تنزیہ میری طرف دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کیا ہوا تو میں نے کہا بھائی میرا موبائل گھوم ہو گیا ہے تو پلیز آپنا میرا موبائل ڈون دیں تو وہ مجھے اشارہ کر دیتا ہے وہ جو لیڈی انسپیکٹر جو بیٹھ ہی ہوتی ہے تو میں اس کو کہتی ہوں میڈم میری بات سنیں میرا موبائل گھوم ہو گیا ہے تو وہ مجھے کہتی ہے بیٹ جوک تو میں نے کہا آپ میری بات سنیں مجھے غصے سے کہتی ہے کہتی ہے بیٹ جوک تو میں نہ در کے بیٹ جاتی ہوں اور میرے ہاتھ میں جو چھوپروں والا موبائل ہوتا ہے ہم اس کے آگے کر دیتی ہوں اور پھر میں اس کو کہتی ہوں کہ میرے نام موبائل گوم ہو گیا ہے تو آپ پلیس میری ریپورٹ لکھ لیں میں نے بڑی مشکلوں سے تھوڑ تھوڑ پیسے جمع کر کے وہ موبائل لیا تھا میں قرآن پڑھاتی ہوں اگر میرا موبائل گوم ہو گیا تو میں قرآن کیسے لوگوں کو پڑھاؤں گی اور میں بہت پریشان ہوں تو وہ مجھے کہتی ہے کہ بی بی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ موبائل چیزیں کس نے چوری کی ہیں آپ کا موبائل مل جائے گا میں کہتی ہوں ٹھیک ہے لیکن آپ جلدی سے اسے پکڑے نا پھر تو وہ بہت دوچے لگ جائے گا تو وہ آگے سے مجھے کہتی ہے کہ آپ ہس کے مجھے کہتی ہے آپ کا موبائل مل جائے گا آپ جائیں تو میں کہتی ہوں اچھا ساتھی میں ڈھر کے اٹھتی ہوں میں کہتی ہوں میں ایک دم ٹن لیتی ہوں میں کہتی ہوں خطیب اپنے ہزوینٹ کو بلاتی ہو میں کہتی ہوں خطیب میں نے خواب میں پولیس دیکھی ہے نا ہائی اللہ میر سے کیا غلطی ہو گئی ہے تو میں نے میں نے کہا ہائی اللہ میر سے کیا غلطی ہو گئی نہیں غلطی یہ ہی ہوئی ہے میں بتا دیتا ہوں چیز یہ ہے کہ پولیس دے